بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میری پیاری سی یوٹیوب کی فاملی ویلکم بیک ایندہ ویلاغ جی تب بھی تھوڑی سی خراب شراب شر رہی ہوتی آپ کو پتہ ہے یہاں پہ سردیاں بھی شروع ہو گئیں پاکستان میں ذرا سی لہر آتی نہیں ہے تو بس یہ ہوتا کہ بس ہم سب بنا بیمار پر جاتے ہیں اچھا یہاں پہ میں کہہ رہی تھی اوپن اپنا پارسل جو آپ لوگوں کی محبت ہے کہ آپ لوگوں سے سٹیچنگ کرواتے ہو جس کی وجہ سے میرا گھر چل رہا ہے بہت بہت شکریہ تھے دل سے بس یہاں پہ یہی بولوں گی شیئر لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولی جائے گا کیونکہ ابھی مجھے بہت سکت ضرورت ہے اپنے بچوں کے لئے اور اب تو رینٹ پہ بھی جا رہی ہوں میں یہاں پہ بہت ہی اچھا پارسل آئے ہوئے تھے دو پیس میرے پاس آئے تھے وہ انشاءاللہ آپ کو دکھاتی ہوں بہت ہی مزیدہ اس کا فیبرک تھا اور بہت ہی خوبصورت یہ آٹیکل تھا جو کہ میں انشاءاللہ سٹیچ کر کے آپ سے ضرور لازمی شیئر کروں گی یہاں پینا میں حدیث بھی پڑھ رہی تھی تو سوچا کیوں نہ آپ سے وہ حدیث بھی شیئر کروں کیونکہ میں حدیث سے پڑھتی رہتی ہوں تو بڑی ڈیفرنس ہی ایک حدیث میرے سامنے آئی کہ مطلب جو بے زبان کہتے ہیں نا جانور ہو یا بے زبان انسان ہو جو کچھ کرنا سکتا ہو اور وہ انسان جو کہ مطلب اس کے ساتھ کوئی دیکھیں میں نے جہاں تک پڑھا ہے نا حدیث قرآن میں نے شاید کچھ اتنا نہیں پڑھا لیکن جہاں تک میری نالج میں تو وہاں پہ اللہ کہتا ہے کہ میں اس بندے کو اتنا اکیلا کر دیتا ہوں کہ اس کے لئے صرف اول صرف میں بولتا ہوں اس بندے کے لئے نا میں ہی کافی ہوں اس بندے کے لئے نا اپنے اس بندے کے لئے میں ہی کافی ہوں اور وہ بندہ اپنے ربکہ میں کہتی ہوں سب سے فیوریٹ ہوتا ہے اور وہ اس بندے کے لئے کچھ چند لوگ ایسے چنتا ہے جو اس کے لئے نا وہ بولتا ہے میں اب اس کو اس بندے کے لئے اس کو ہائر کرتا ہوں اس کو کام دیتا ہوں کہ یہ کس طرح سے سر انجام اس کے لئے آتا ہے اور کام کرتا ہے تو یہ حدیث میں سن رہی تھی تو مجھے بڑی خوف بھی آیا اگرم سے یہ ہوا کہ بے زبان کی جو بدعا ہے وہ نہیں لینے چاہیے تو بڑا خطرناک قسم کا وہ ہوتا ہے بندہ جو بڑا خطرناک قسم کا وہ بندہ ہوتا ہے حدیث میں یہ لفظ آئے ہوئے تھے کہ اللہ سے وہ بندہ کہے دے کہ وہ آدمی کہے دے بڑا خطرناک ہوتا ہے وہ بندہ جو کسی کو ستائے اور تنگ کرے بے زبان ہوں اور اللہ تعالیٰ سے بس وہ دلی دل میں کہے بھی نہ کچھ کہے بھی نہ وہ آدمی کہے یار تُو نے بڑی تکلیف دی یہ مطلب دل میں اپنے کہتے یار تُو نے بڑی تکلیف دی یہ جس سے تکلیف دے رہا ہو وہ بندہ اسے بڑی دل میں وہ کہے دے ایک دفعہ یار تُو نے بڑی تکلیف دی یہ مجھے اور میں تیرا کچھ نہیں بگار سکتا میں تیرا کچھ بھی نہیں بگار سکتا میں اس جگہ پہ کھڑا ہوں کہ کچھ بے بس توں میں بالکل وہ کہتا ہے نا اللہ تعالی میں بے بس توں تو بے بس نہیں ہے تو میں اپنے رب کی بارگاہ میں تیری شکایت کروں گا بڑا خطرناک ہوتا ہے وہ بندہ اس طرح کا جو وہ ورس یہ کہے دے کہ یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہوتا ہے کہ یار میں تیری رب سے شکایت کروں گا ہم بعضوں کا سمجھتے نہیں ہیں ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ سامنے والے نے نظر جھکا لی بول نہیں سکا وہ تیری نفرت کا شکار تو ہو گیا ہے جب مظلوم کی آہا نکلتی ہے تو اسمان کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں بڑی پیاری حدیث ہے اور مجھے تو سمجھ میں بھی نہیں آتا میں کیسے ایکسپلین کروں نہیں وہاں پہ تھے نہیں اس روم میں آیتی ہی میں سب سے پہلے فیس نہیں لی رہی اس روم میں آئیتی سب سے پہلے یہ روم دیا تھا مجھے ایسی ننفرت کا ہے اگر وہ گئی تھے کہ آپ ناؤ تاریکھ ہیں ہاں یہ کل شفٹ ہو رہے ہیں کل سوی کل شفٹ ہو رہے ہیں بہت بہت مبالا کو ٹھیک ہے سو جی آپ میری ایفرٹ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ آپ لوگوں کے صرف اتنی سی گزارش ہے کہ جلی علی سے شیئر لازمی کیجئے آپ کی بہن کو بہت سکت ضرور ہے یہاں پہ لوگ پہلے بولتے تھے شکر گروہ اپنا گھر ہے بڑی امیر بندی آج تو آپ کی بہن غریب لگ رہا ہوئی گئی ہے کیونکہ گھر سے بے گھر ہونے کا ٹائم آج شکا ہے یہاں پہ کچھ چھ بجے کا ٹائم تھا اجنسی میں میں گئی ہوئی تھی یہاں پہ گھر وغیرہ کا وزیٹ کرنے کے لیے اور بچے جب دوپیر میں ابھی سسٹم کچھ ایسا ہوا کہ میری تبیٹ ٹھیک نہیں تھی گھر میں تھوڑا سا کام وغیرہ بھی نیچے چل رہا تھا تو موٹر وغیرہ بھی خرابتی پانی وغیرہ بھی نہیں آیا تھا گھر کے اندر تو بس بچوں نے پہ سناشتہ کیا اس کے بعد ایزن نے مجھے کہا ماما بڑے دن ہو گیا ہے سموں سے رول نہیں گھلائے میں نے کہا چلو اچھا آج اپنی بیٹی کی میں نے یہ بھی فرمایش پوری کر دی ہے جہاں تک ہوتا ہے مجھ سے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے دونوں بچوں کی فرمایش پوری کر دیتی ہوں باقی میرے بچوں کی کوئی اتنی بڑی بڑی پر فرمایش نہیں ہوتی آج بارہ دسمبر ہے اور میرے بیٹے کی بردے ہیں آج ماشاءاللہ سے اور بڑے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پیڑا ہے کہ میں ابھی ان کے لئے کچھ بھی نہیں کر سکتی کیونکہ میری حالات بلکل بھی نا ٹھیک نہیں ہے کافی زیادہ طبیت خراب ہے میری اور میرے دو بندے ایسے ہیں جن سے میں اپنی طبیت شیئر کر سکتی ہوں اور لائف ٹائم کے لئے جو مجھے پرابلم ہوئی ہے وہ میں ان سے ڈسکس کر سکتی ہوں مجھے معلوم ہے وہ اپنی پوری لائف میں اپنے دوبار زبان پر لے کر نہیں آئیں گے کہ وہ تکلیف مجھے کیا ہوئی ہے باقی یہ کہ بہتر ہوں اللہ کا شکر ہے بہت زیادہ بہت شکر ہے رب کائنات کا بڑا کرم ہے بڑا حسان ہے اس رب کائنات کا آپ لوگوں کی محبت ہے آپ لوگ اتنے پیار سے مجھ سے بات کرتے ہیں کام دیتے ہیں آپ لوگوں کی وجہ سے آج زہارہ لیڈی سٹیلر جو ہے نا وہ کھڑی خیال سے جائیے گا ایک اور چلوڑے آپ کی طبعہ صحیح ہے کہ خراب ہے کہ کیا ہے امہ جانے ٹھیک سے بیٹھئے گا اور اپنا خیال رکھئے گا بلکل اور بلکل آرام آرام سے چلیے گا کسی ایک بات کی ٹینشن مت لیجئے گا اور آدھیکوڑ سے دروش شریف پڑھ کے جانے گا تو جناب جس طرح سے میرے پیارے کسٹمرز مجھے بلا لیتے ہیں گھر پہ اچھا پیکنڈ راپ بھی دے دیتے ہیں اور سیکنڈ پھر مجھے کپڑے بھی دے دیتے ہیں بے حد دے دل سے شکریہ ادا کر رہی ہوں آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ اتنا عدے آپ کی نسلوں کو کہ آپ کی نسلیں رکھ رکھ کے بھولیں آپ کی تمام خواہشات پوری کریں اللہ تعالیٰ صرف میرے پاس آپ لوگوں کے لئے دعا ہے سجدوں میں جا جا کے آپ لوگوں کو سیو میں دعا دے سکتی ہوں اور میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ اور یہاں پہ بس محنت کر رہی ہوں میں میرے بچے اور آپ لوگوں کی محبت ہے کہ آپ لوگ شیئر کرتے ہیں لازمی ضرور شیئر کیجئے گا آپ بہت زیادہ ہیں آپ کی بہن کو سکھ ضرورت ہے یہاں پہ اللہ کا شکر ادا کر کے میں نے اپنا کام لیا یہاں سے اور پھر میں گھر کی طرف نکل چکی ہوں یہاں پہ میں بولوں گی شیئر کرنا نہ بھولیے گا اور لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیجے گا سر میں میرے نہ بولتے بولتے درست شروع ہو گیا کیونکہ مجھ سے زیادہ بولا نہیں جا رہا ہے سیکنڈ یہ ہے کہ انشاءاللہ آگلا ویلوک جو ہوگا بہت ہی کوئی اچھا ہوگا آپ لوگوں کے ساتھ سائے روٹنگ شیئر کروں گی آپ لوگوں نے آپ یاد رکھنے اپنے دو